یہ تصویر لینے کے لئے تصویر لینا اتنا سا کام نہیں ہے کہ کیسے پوزیشن میں جا رہا ہے نہیں بس 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 یار گرا دو گے لوگ سمجھتے ہیں فوٹوکرافی اتنا خطرناک جگہوں پہ آسان ہے مشیر بھائی گیارت دے ادھر ہی اس طرح نہیں یار السلام علیکم دوستو ہم لوگ کافی مشہور مشہور جگہوں پہ جاتے ہیں لیکن جیسے کبھی کبھی ہم اپنے ہی کمرے میں رکھی ہوئی کوئی چیز ہمارے سامنے پڑی ہوتی ہے لیکن ہم ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے بلکل ایسے ہی جیسے ہم دوسری جگہوں پہ جاتے ہیں اور بس جیسے ہاتھ لگا کے واپس آ جاتے ہیں ہم زیارت تو بہت جاتے ہیں لیکن کبھی ہم نے سوچا ہے کہ زیارت سے تھوڑا سا ادھر یا ادھر جائے جائے تو پھر کیسے دیکھنے کو ملتے ہیں تو یہ ہے زرزری کا علاقہ زیارت کے اندر یہ بھائی جیسے ہی آپ زیارت شہر پہنچتے ہیں تو بعض وقت آپ کو لگتا ہے یار یہ میں کہاں آ گیا پھر کوئی آپ کو بتاتا ہے کہ آپ زیرو پوائنٹ پہ چلے جائے وہاں پہ آپ ایک آدھ ویو دے کے واپس آ جاتے ہیں لیکن آپ لوگوں سے سنتے ہیں کہ زیارت بہت خوبصورت ہے ان کو وہ کیوں اس طرح سے بولتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایسی خوبصورت جگہ دیکھی ہوتی ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ زرزری آپ کیسے جا سکتے ہیں بھائی کہ آپ کی اچھی ہونی چاہیے پچھلے سال بارشوں نے روڈ خراب کر دیا ہے لیکن چھوٹی گاڑی بھی چلی جائے گی بارال یہ ہے کہ وہ اس طرح سے نہیں جائے گی آف روڈ کا جو آخری پیچ ہے وہ تھوڑا سا خراب ہے چلی جائے گی تو بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے جیسے ہی آپ زیارت سے نکلتے ہیں زیرو پوائنٹ خرواری بابا کی طرف خرواری بابا سے تھوڑا سا پہلے رائٹ سائٹ پہ راستہ آئے گا جو آپ کو زرزری کی طرف لے جائے گا تقریباً بیس سے پچیس منٹ میں انشاءاللہ آپ آرام سے پہنچ جائیں گے اور سنگل روڈ ہے بلکل اور بائک تو آرام سے چلی جائے گی لیکن یہ ہے کہ چھوٹی گاڑی کے لیے زیادہ پروبلم تو نہیں ہے بارال آخری جو آدھے کلومیٹر کا پیچ ہے یا ایک کلومیٹر کا پیچ ہے وہ تھوڑا سا پچھلے سال بارشوں کے جیسے کافی خراب ہو گیا ہے ریسٹ آوس تو میں نے آپ کو دکھا دیا ہے کافی ادھر کوٹیجز آپ کو مل جائیں گے آپ کیمپ بھی کر سکتے ہیں لیکن جو اصل سینے یہاں پر وہ ہے اس کا خوبصورت خاموش جنگل پرندوں کی آوازیں اور ٹریکنگ اور کلیفز جو ہیں ماؤنٹین کلیفز ہیں اور جو ہر نائی سائیڈ سے جو درہ ہے جو بادلوں کا درہ ہے جہاں سے آپ بار بار بادل اٹھتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں کبھی برسیں گے کبھی نہیں برسیں گے رم جم چلتی رہے گی بہت ہی خوبصورت ویو ہے پانی ایک طالب تو بنا ہوا تھا پانی بھی آ رہا تھا اب میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ کنفرم اس میں ہر وقت پانی ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن یہ ہے کہ بہت ہی آؤٹ کلاس جگہ ہے جو عام طور سے جس زیارت کو ہم جانتے ہیں یہ وہ زیارت نہیں ہے اس کے پہاڑ بلکل پاسو کونز کے طرح خوبصورت درہ کے اندر سے اور آپ کے اوپر سے برستے ہوئے واپس چلے جائیں گے کمال کا ویو ہے کمال کی ویلی ہے یہ وہ زیارت ہے یا نہیں جو ہم تیس سال سے جہاں جاتے تھے ہاتھ لگا کے واپس آ جاتے تھے اور تھک جاتے تھے اور پھر سوچتے تھے کہ یار زیارت میں کیا رکھا ہے ایک ریزیڈنسی ہی تو ہے ایک زیرو پائنٹ ہی تو ہے لیکن اس طرح کے بادل اگر آپ نے دیکھنا ہے اس طرح کا خوبصورت ویو آپ نے دیکھنا ہے تو آپ کو جو ہے وہ تھوڑا سا شہر سے روایتی روٹ سے اور دوسرے راستوں سے ہٹ کے جو ہے وہ آپ کو زیارت میں انٹر ہونا پڑے گا تو زیارت میں کافی تنگی بھی ہیں جو خوبصورت ہے اس کے علاوہ بھی میں نے خواس بابا کی ایک ویڈیو بنائی ہے وہ بھی کافی آؤٹ کلا جگہ ہے چھپی ہوئی جگہ ہے اور موسم تھنڈا تھا شہد تو ہمیں نہیں ملا لیکن پھول آہستہ آہستہ کھلنے شروع ہو گئے تھے جون کے موسم میں جو سردی ہمیں لگ رہی تھی اور جو برڈ آئی ویو جو ہمیں ملا ہے اس کی تو آپ بات ہی مت کر رہے ہیں اور پھر اسلم بھئی کا ساتھ آپ کو مل جائے اور اسلم بھئی کے چھٹکیلہ آپ کو ملے تو کیا ہی بات ہے یہ بادل آپ دیکھ رہے ہیں بس یہی سین چل رہا ہے صبح سے ہم نے ڈرون اسی وجہ سے اتار دیا صبح سے یہی سین چل رہا ہے اور اسلم بھئی نے چائے نسائی نہیں پیئے بس یہ دیکھ دھیانوں کا ادھاری ہے بالکل ذہنوں کا ادھاری ہے کچھ کا پی لے ایسا نہیں آپ کا وہ ختم ہو جائے بس یہ دیکھیں بادل دیکھیں ٹائم لیپس کی واقعی میں ادھر ضرورت ہی نہیں ہے یہ لائیو ویڈیو ہے آپ دیکھ لیں بادل کس طرح سے تہر رہے ہیں اور آخر میں واقعی میں اسلم بھئی نے کھا لیا وہ والا جا گیا جا گیا عبید اللہ شاہ بھائی سامہ لینے گئے تھے اور ماشاء اللہ پہنچ گئے ہم امید کر رہے تھے انشاءاللہ آئیں گے لیکن کیونکہ بارش بھی ہو رہی تھی اور بادل بھی چاہیے تھے تھوڑا میں ڈر لگ رہا تھا لیکن ماشاء اللہ آگئے مجاہد ہے مجاہد آگیا ماشاء اللہ و علیکم سلام بھائی آواز ہے اس طرف سے آرہی پھر واپس میں مہم ہو رہا اس طرف نہیں تو آپ گم ہو گئے تھے آج کیمپ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور یہ بارش رکی اور یہ سین ہوا ہے بھائی یہ دیکھو یار یہ سین ہے کوئی ٹائم لیپس کی ضرورت نہیں ہے بھائی یہ دیکھو کوئی ٹائم لیپس کی ضرورت نہیں ہے میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں بارش رکی ہے اور یہ 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 ماحول ہے جگہ ہے جگہ ہے دوستو یہی ماؤل ہے جباردست خیال جباردست یہ دیکھیں اگر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بادل ایک منٹ میں آتے ہیں ایک منٹ میں چلے جاتے ہیں جانے کو دل نہیں کر رہا ہے سم بھئی تو بول رہے ہیں زندگی ادھر گزارتے ہیں سمائل کرو اب سمائل کرو مسکراؤ اس طرح تظویر سمائل نہیں آگی کیوں کڑے ہو بھئی اتنا دیر تک مجھے کیا پتا ہے بھئی کیا بنا میں کڑے ہو ہم کیا زبردست زبردست کڑے ہو سمائل بھئی کیا کر رہا ہے یہ خود دیکھو میں کیا کر رہا ہے یہ پاسو کونس کی طرح لگ رہے ہیں بالکل یہ پاسو کونس کی طرح لگ رہے ہیں کیا پاسو کونس کی طرح لگ رہے ہیں اکتا ہے آپ فرح نہیں کرنی اس کی طرح لگ رہا ہے بھئی اتنا تیل کیا کرو گے بھئی سمائے پاسو کونس کی طرح لگ رہا ہے جب بھئی سمائل کر رہا ہوا ہوا سمائل کرو جانا ام نبو آفر احسان اکتا ایسا موسیقی دوستو اس خوبصورت خوبصورت وادی سے جانے کا ٹائم آگیا ہے مزہ بہتا ہے لیکن ظاہر ہے فیملی ہے بال بچے گھر واپس جانا ہے ملتے کسیور فیلوگ میں اللہ حافظ خوبصورت وادی ہے دوستو یہ بلاجام بھائی ہے اور بہت زبردست انسان ہے موسیقی 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 بھی چلانا ہے مجبور یہ اور یہ آگ واگ جو جلائی ہے جو بھی حالت پیڑا قدر کا کیا ہے ٹھیک ہے سردی یہ مسئلہ ہے لیکن یہ ہے کہ پھر کہتا ہے پاکستان کا ٹورزم ترقی نہیں کرتا ہے تو یہ حالت ہے بھائی لیکن باہر آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں بہت خوبصورت ویلی ہے بہت خوبصورت یہ دیکھیں بہت خوبصورت ویلی ہے یہ دیکھیں لبردست ویلی ہے لبردست کارٹیجز بنے ہوئے یہ دیکھیں بادل ابھی بھی تیر رہے ہیں یہ یہاں پہ بس بادلوں کا ایک سینی ہر آدھے گھنٹے میں آتے ہیں اور جاتے ہیں معلوم نہیں یہ کیا چکر ہے یہ ان کی گزرگاہ ایکو سسٹم ان کا حیثہ ہے جو بھی ہے تو یہ کارٹیج ہیں خوبصورت سٹائل میں بنے ہوئے ہیں اچھی جالی لگی ہوئے سب کچھ ہے لیکن تباہ کیا ہے یار لوگوں نے